مرد پردیش پردیش کے مکہ منتری بھوپیش بگیل راججپال انسویہ اوکے سے ملے آپ کو بتا دوں کی انسویہ اوکے کو اب منیپور بھیج دیا گیا ہے منیپور کا راججپال بنا دیا گیا ہے جس کے لیے بھوپیش بگیل نے انسویہ اوکے کو ہارتک بگائی اور شب کام لائے دی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے راججوہ کے سمویدھانک پرمک کے روپ میں چھتیس گھر پردیش کے وکاس کے لیے انسویہ اوکے کا آبھار پرکٹ کیا سی ایم بگیل نے انسویہ اوکے کی اور سے راججپال کے روپ میں کیے گا سہیوک کے لیے ان کا آبھار پرکٹ کیا راججوہ داندھی ہوا میتان یوزکا کے انترگت بیتے شنیوار سے شروع ہوئے دو دیو سے درامین کھیل پرتیوگیتا کا رنگیوار کو رنگا رنگ سماپن ہوا جہاں ویجیتہ کھیاریوں کو ویجاپور کے ویدھائک اور بستر شچتر آدھیواسی وکاس پرادی کرن کے اوپادیت شوکرم منڈاوی نے پرشکرت کیا اس گرامین کھیل پرتیوگیتا میک بجڈی رسی کھیچ تیرنداجی سنکھلی بولی وال کرسی دوڑ گھڑا دوڑ سائیکل پیس اور اس کے علاوہ گرامین شامل تھے خبر بیجاپور سے ہے جہاں آم آدمی پارٹری کی دنتیوارا جلے میں بلوک پرمہاری اور سیکٹر پرمہاریوں کی بیشتھک ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ بیشتھک میں جلے کے پانچ بلوک پرمہاری اور تیس منجل ادھیاکسوں کی ایک دیوشی پرشکشن دنتیشوری مائی جی کے دربار میں ہوئی جہاں آدمی ویدھان سبا چناؤ کو لے کر رمیتی بنائی گی وہیں بلوک پرمہاری بلوک پرمہاری اور ساؤتھ جون پرمہاری راکیش شاہ آپ بستر لوگ سباہاں ادھیاکس سمیر خان سمیت کئی لوگ شامل ہوئے جون پرمہاری اور دوسرے اور جون پرمہاری دو دورہ لگائے گئے تین کلو کا آئی ایڈی روڈ اپننگ کے دوران برامت کیا گیا پولیس سدکاریوں نے بتایا کہ بارہ فروری دو پہر لگ بگ ڈیڑھ بجے سی آر پی ایف ایک سو چھانوے بٹالین سیتا پور کینپ دورہ روڈ اپننگ کے دوران آوہ پلی اسور مارک پرشتید شیو مندر کے سمیت مکھ مارک سے پچاس میچر کی دوری پر تین کلو کا آئی ایڈی پکڈنڈی سے برامت کیا گیا تھا جسے دو بجے نشکریہ کر دیا گیا وہیں پنجد دین دیال اپا جائے کی پنیتی کو سمرپن دیوز کے روک میں منائے گیا جوہنتی پر چتر کے مالیارپن پر کارکرم کا شبارم کیا گیا کارکرم میں سبھی نپنجد دین دیال اپا دیال اپا سبھی ساتھی پاکی کارکرم کے سبھی کارکر سبھی سبھی مالیارپن کیا گیا وہیں ورشت بھاج پانیتا سورگی گیردھر داس ویشنو کو بھی سردانجل ارپیت کی گئی اس اوثر چھاتراؤ چھتیس گڑ میں اپنی پراج سنی چد دے کانگریس پارٹی بھاجپا کارکر کرتاؤ کی سرکشہ بھی کم کر رہی ہے ایسے میں یہ بات اور بھی ساف ہو جاتی ہے کہ چھتیس گا میں ایک بار پھر کانگریس پارٹی ہمسا کی راج نیتی کرنے پر اتار روح ہے راج کی کانگریس سرکار چھتیر گڑ کو رکت رنج کرنے کا سڑی انتر کر رہی ہے پچھلے ایک مہلے میں ہمارے چار کارکر تاؤں کی ہتیا ہوئی ہے سب سے پہلے سولہ جنوری کو بدھران کرٹام ہمارے بستر جیلے کے پارٹی کے جیلہ منتری ہیں اور کبھی ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پولیس کب پترکار وارتہ کر کے کسی گھٹنا کی جانکاری دیتی ہے جب کسی بڑے اپرات کا کھلاسہ کرنا ہو تب پترکار وارتہ کرتی ہے لیکن بدھران کرٹام کے ماملے میں پولیس نے پریس کر کہا کہ یہ ایکسی ڈنٹ خبر دور بھی سہا جہاں ریسالی پیگتی نگر میں ایک دیو سی ایکیو پریشنر شیویر لگائی جس میں نگر دیم کی مہا پور ششی سینہ اور پردیش کانگریس کمیٹری جتی اندر ساہو شا مل ہے اس دور جتی اندر ساہو نے بتایا کہ ایکیو پریشنر ایک ایسی پردیتی ہے جس میں دوا کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے مہاملہ 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 پیڑیتا ہے ایکیو پریشنر ایک ایسی پدرتی ہے بینہ دوائی کے جو علاج کیا جاتا ہے سبھی پرکار کی بیماری ہو کا نشیر طور پر جو ہماری میڈیسیل لیتے ہیں الوپی ٹھیک جو تو اس سے سریر میں کہیں کہیں پر اس کا سائیڈ سامان کے ساتھ تین آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کے پاس چھیانگے سو نگ نشیلی کیپسول شفٹ کار بولیٹ موٹر سائیکل اور موبائل ضبط کیا گیا ساتھ آپ کو بتا دیکھی ایک آروپی اپنے آپ کو ویٹرل ڈاکٹر بھی بتا رہا تھا نشیلی دوائیوں جو ٹرویڈول کی گولیا ہے اس کو جبت کیا ہے اپنے کھیڑا پکڑا ہے تین آروپی سے پکڑے گئے ایک سکول کا بس ڈیویر تھا ایک دو بار پہلے بھی ڈیویر جیل جا چکا تھا ایک ماں کو جیل سے چھوٹا تھا تیسر آئی ویٹر ڈاکٹر ساتھ یہ لوگ چار سے پان ڈبے ڈیلی بیجا کرتے تھے یہ انڈیا بات کی بلد سے انڈیا بات کے دو پی ڈیویر سے اس طرح دشیلی گولیاں مغوایا کرتے تھے جہاں سے آرہا تھا جسر نیشن کی بھی کافی جانکاری ملی آنے والے فرمہ میں کافی کاروائی کی جائے سر سن کیا کام نہیں تھی ہو لی کی کاروائی جانکاری بڑی 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 پکڑنے کاروائی آرہا لڑا تار بڑی 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 خبر مال تک مہا مرکان نے کیا نرکشن مہا اجیویشن کی تیاری کا جائزہ ودادکاری کو دیئے مردوز سباستہ میں آواز جاہی کی گوہ ساہو کو دیکھا 15000 لوگوں کے رکھ جو گوہ اس خ رائی پور سے بڑی خبر ہم آپ سباستہ نے آواز جاہی کی گوہ سباستہ کو دیکھا 15000 لوگوں کے رکھ میں کی ہوگی گوہ سباستہ رائی پور سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر مال اہم خبر مال 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 سباستہ 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 نے آواز جاہی کی گوہ سباستہ کو دیکھا 15000 لوگوں کے رکھنے کی ہوگی گوہ سباستہ رائی پور سے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر مال 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 سباستہ سباستہ میں آواز جاہی کی گوہ سباستہ کو دیکھا 15000 لوگوں کے رکھنے کی ہوگی گوہ سباستہ رائی پور سے اس وقت کی بڑی اور خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کانگریس پردیش مہن مرکام نے مہا ادیویشن اسطل کا نرکشن کیا تصویر آپ اپنی ٹیوی سنی پر دیکھ سکتے ہیں رائی پور کی یہ تصویر ہے جہاں پر کانگریس کے پردیش مہن مرکام نے مہا ادیویشن اسطل کا نرکشن کیا وہاں کا جائزہ لیا اور وہاں پر چل رہی تیاریوں کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی پرادکاریوں کو نردیش بھی دیا وہی دنتیوارہ میں اکسلیو نے پرور سرپنچ کی ہتیا کر دی دنتیوارہ جلے کے ہٹا میٹا گاؤ کا ایک پرور سرپنچ تھا رامدھر عالمی اور جس کی دہادار ہتھیار سے گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی آپ کو بتا دے کہ مخبیری کے شک میں اور بود گھاٹ جل ودد پریوجنا میں پیسے لینے کے آروپ میں نکسلیو نے پرور سرپنچ کی ہتیا کی پاریواری کام سے نرائن پور کے مروم وڑا تھل بیٹی نے گھٹ نا کو انزام دیا ہے بات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی رائیپور میں سوامی نششلانند سرسوتی دو دن کے پرواز پر رائیپور پہنچے ہیں رویوار کو میڈیا سے بات چیت میں نششلانند سرسوتی نے اہم بیان دیا دھرمان ترن کو لے شنکر نے کہا ہندو بتاتی ہوئے شنکر شنکر نے کہا کہ خود کو عیسی ویشن ویشن سمپردائی سے تعلق رکھتے تھے اور روم میں ان کی تیلک لگی پرکم بھی ستھا پیت ہے میں نے پہلے ہی کہا سب کے پوروز سناتنی ویدی کار ہندو تھے محمد صاحب کے پوروز کون تھے مسلمان کرسچن کے دن لہے دوسری بات ہے سنجھے مسلم سنجھے پتما روم میں سنجھے لوگ بیڑنا نہ لہے سنجھے ڈھک پہ رکھی گئی ہے پتما چار دن کے لئے چار گھنٹ کے لئے پتما دھک پرد آٹ 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 دیں تو بھائشن تلق سہیو سامسی کی پتما دکھائی پڑے گی پول پتی ہوئی ہے نہیں سامسی بھائشن چھے دس بھائشن پر بھائرک میں رہت تین بھائشن تلق جگہ ناٹ پوری میں رہت 12 فروری 1948 کو ستی ستی آرہ گھاٹ پر مہات گاندی کو وشتر جیت کیا گیا تھا جس میں دس لاکھ لوگوں نے راشتر پیتہ مہات گاندی کو انتن ویدائی دی تھی وہیں برحان پور کے مات تاپ تٹ پر اس ستی آرہ گھاٹ پر گاندی جی کی استی سردھانجلی ارپیت کی آج ستی آج ستی مات تاپ تی تٹ پر گاندی جی ستی سردھانجلی پر پوشتر آرہ پیت کی جو مہات ستی کی گیمی راش آس سمدی شای کی مدی راج گر ستی آرہ گھاٹ شہر شہر سندر للا رہے اور ہمارا بران پوشت سوچ سندر رہے خبر گرہانپور جہاں نوارہ شیطر میں ون ویوہا کی ٹیم کو اتھ کرمن کارگیو نے روکا ہے آپ کو بتا دیکھ کہ اتھ کرمن کارگیو نے ڈی اف سمیت پچاس ون کرنیوں کو جنگل میں جانے سے روکا ہے درس اور جنگل میں پچھلے کچھ دنوں سے عوید روپ سے ون کٹائی ہو رہی ہے جس کو لے کر ون ویوہا کی ٹیم نے جنگل میں نرکشن کے لیے جا رہی تھی خبر برحانپور سا ہے جہاں پر اتھ کرمن کارگیو کے حوصلے بلند ہے وہیں برحانپور میں چورو کے حوصلے بلند ہیں آپ کو بتا دے کہ چورو نے گوٹیا پی رشتیت بادشا اسٹیل پر تالہ توڑ کر پچیس ہزار نقد وائر کے بنجل اور اسی ہزار قیمت کی گھڑی چورا لے گئے وہیں دکان مالک نے ایس پی کاریالے پہنچ کر چورو جولانی آیالے میں لوگ عدالت کا آیوجین ہوا لوگ عدالت میں پتی پتنی کے بیچ مینٹینن سلاشی کو لے کر چل رہے اکتیس سال پرانے ماملے میں سمجھ ہوتا ہوا ہے سال انیس سوٹھاسی میں سوریخہ بائی کا ویوہ گیانیشور مہاجن سے ہوا تھا سال انیس کا جن ہوا شادی کے چار سال بعد پتی گیانیشور نے دوسرا بیوہ کر لیا اور اس بات کا پتا چلنے کے بعد سوریخہ بائی الگ ہو گئی اور جولانی آیالے میں مینٹیننس کے لیے پرکنہ لگایا تھا جولانی آیالے نے سال دوزار تین میں اس معاملے میں فیصلہ دیا اور جولانی آیالے میں لوگ عدالت کا آیوجین ہوا جس میں لوگ عدالت میں پتی پتنی کے بیچ مینٹیننس راستی کو لے کر چلدہ اکتیس سال پرانے معاملے میں سمجھوتا ہوگا سال انیس سو اٹھاسی میں سور خبائی کا ویوہ گیانیشور مہاجن سے ہوا تھا سال انیس سو گیانیشور نے دوسرا ویوہ کر لیا اور اس بات کا پتا چللے کے بعد سور خبائی الگ ہو گئی اور جولانی آیالے میں مینٹیننس کے لیے پرکن لگایا تھا جولانی آیالے نے سال دوزار تیر میں اس معاملے میں فیصلہ دیا اور اس کے ویروض میں گیانیشور نے ہائی کوٹ میں پیتوشن دائر کی تھی جسے لوگ عدالت میں دونوں پکشوں کو سمجھائش کر ماملے کا دیدہ کرن کیا گیا ہمارے ہاں گرنہر پر جنے میں 11 کھنٹ پیٹ کرتے گئے ہیں جس میں سیل ماملے اپرادی ماملے چیک باؤس کے ماملے 38 کے ماملے شرم نیالے ماملے اور بینک کے ماملے پیل پرکرن اور کھٹو میالے کے پرکرن لندھ 1329 ماملے راجی نامائی رکھے گئے اور ان میں پھر لیٹیشن سمجھو ہوتا ہے یہ ماملے 7762 ماملے رکھے گئے ہیں اور ان میں ہمارے ہاں کافی منوں کا سمیوگ دیکھنے مل رہا ہے بچکاروں کا دن بیدھاغوں کا ہمارے جیز صرف میند کر رہے ہیں اور ادھے سدھی پڑھروں کے نیو سمجھو دوشا نیمہ سمجھ سیو سمجھ سمجھ کی سون جینتی کے اپلکش میں سوست نیمہ سمجھ کے نعرے کو سارتھ کرتے ہوئے نیشل سواشت پر او پر گیا جس میں بڑھتا موٹا بلڈ سگر تھائر جیس گم گیر بیباریوں کا پر شن کیا گیا جس میں چویت رام ہسپیٹل انڈ ریسرچ کے سہی یوگ سے خیادی پرا چکت سکو دوارہ پر امر شد دیا گیا شیویر کا آیو جن درشان نیمہ سمجھ کی دھرنسالہ مالگنج پر کیا گیا اس طرح کا پہل یہ اس بیشال دیمانے پر ہو رہی اس سال تو اس پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس بار جو دیکھنے میں آیا بہت اچھا ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور چویت رام کی ٹیم اور ہمار سمجھ 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 کاری کرتا بہت مہنرد سے کام کر رہے ہی اور میں سمجھ 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 پہلے فائدہ اٹھائیں گے بندوں کے لیے لگایا گیا ہے اور اس میں بلڈ شکر کی جاج بھی ہو رہی ہے اور اس میں بلڈ پریشر وزن موٹا پاک کی جاج اور کولیش ٹرول یہ سبی کی جاج میں یہ پتہ کر رہے ہیں کہ آگے کوئی بیماری آنے والی تو اس کا ابھی سے کیسے روک تھام کیا جائے جیسے ڈائیویٹیز اور بلڈ پریشر سماج میں بہت بڑھ رہا ہے ہم کو لگا کہ پہلے سے ہی ستر ہو جانا چاہیے یہ شیویر صرف نیمہ سماج کے لئے لگایا گیا ہے یا بلڈ شکر ECG اسی روک ہڈی کا کان ناگ گلے ان کے سب جاج کی جارہی ہے اس کے ساتھ اپل مائنڈ ان کے دوارہ بھی پورا ستاب آیا ہوا بلڈ میں فیلال کیلترہ مجھے دیجئے جا سکت مزکار مزکار لڈ Pius پورا مزکم ساکت پورا بارد موسیقی کیا پیال ہورس لیڈنگ ایکو فرنگلی پیپر پروک ایگرو ریزیڈیو نمسکار دوستو کچھ دن پہلے اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مودی سرکار نے سرکاری آفیسوں میں برسوں سے پڑھا فالتو سامان بیچ کر کئی سو کرو روپے کٹھا کی اور لاکھوں ورک فٹ جگہ کھالی کر لی اس صفائی عبیان کے دورا کبار ہٹنے سے 88 لاکھ ورک فٹ جگہ کھالی ہو گئی اور کبار بیچنے سے کئی سو کروڑ روپے کا لاب ہوا سو الگ گور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کچھرہ کوئی مہینے دو مہینے کا نہیں تھا بلکہ برسوں برس سے پڑھا ہوا تھا دوستو یہ خبر پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک الارم سا بجا ایک آئیڈیا جو زندگی بدل دے والا وگیاپن میرے ذہن میں گھومنے لگا میں سوچنے لگا کہ کیا ہمارے جیون میں بھی کچھ ایسا ہی نہیں چل رہا ہے ہم بھی تو اپنے دلوں دماغ میں بہت ساری فالتو کی باتوں کو بھرے رکھتے ہیں کوئی درگٹنا ہو گئی کوئی اپنا ہم سے بچھوڑ گیا کسی سے کوئی چھوٹی موٹی بات پر انبن ہو گئی بس ہم نے من میں دربھاونا کو پال لیا اور چند پلوں میں پرانے سے پرانے سمبندوں کو توڑ لیا پاریوارے ایک ساماجیک بھیا پاریک سامد ہمیشہ کے لیے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے جذباتوں کی پرون نہ کر کے اپنے من میں جو کچھرہ بھر لیتے ہیں اسے صاف نہیں کرتے اسے بھولنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان وچاروں کے کارن پیدا ہو رہی نکاراتمک ارجہ کو ہی جیون بھر ڈھوتے رہتے ہیں آئیے موڈی سرکار کی طرح ہم بھی اس کچھرے کو ہٹاتے ہیں اور پرانے کڑی باتوں کو بھول کر من کی گانٹھے کھول کر انہی کی جگہوں پر اچھی یادوں کو سنجھوتے ہیں اس کا طریقہ برسوں پہلے ایک شاعر نے سجھایا تھا کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر لیا کسی سے مانگلی معافی کسی کو معاف کر دیا جیون کے پلس مائنس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے پھر ملیں گے نمسکار نمسکار درش کو بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے بہت خاص کارکرم صحت اور زندگی میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہل جتی آگی درش کو بینہ دیری کیے کارکرم کی ہاں پہ شروعات کریں گے اور مل کر سواغت کریں گے اپنے بہت خاص مہمان کا جیہاں میں بات کر رہی ہوں اتیا حبس کے فاؤنڈر پرموٹر ریسرچر اور ہندوستان کے سب سے قابل کامیاب اور ویست حکیموں میں سے ایک حکیم سلیمان خان صاحب کی آئیے مل کر ان کا سفاغت کرتے ہیں سفاغت ہے حکیم صاحب بہت دنیا بہت آپ کا حکیم صاحب پہلے کالو جڑ گئے ہیں بات کر لیتے ہیں یوپی سے ہیں سریندر جی سفاغت ہے آپ کا ہالو ہالو جی بتائیے پرشن کریے میرا پرشن ہے میرا دیوتا ہے وہ چودہ سال کا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو لیٹین ہے وہ بہت ٹائٹ آتی ہے اور کبھی کبھی دو دن میں آتی ہے اور گلے گلے سے آتی ہے وہ بہت پریشان ہے میں اس کے لیے پورنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے سریندر جی ایک آتا ہے ارنڈی کا تیل کہتے ہیں ہمارے گاؤں کی بہتشاہ میں تو ارنڈی کا تیل کہتے ہیں سب ہی جانتے ہیں اور سب میڈیکل سٹو پہ ملتا ہے اسے کیسٹ آل آئیل بھی کہتے ہیں ارنڈی کا تیل یا کیسٹ آل آئیل آپ سمجھ لیجے ایک ہی چیز ہے اس کا ایک چمچ روزانہ گرم دودھ میں ملا کر اور شکر وکر میں ملا دیں تاکہ اس کو برا نہ لگے ایک بار پلا دیا کریے آپ کا بچے کو آج سے پھلیں گے تو کل سے ہی فائدہ ممکن ہے تو دیکھیں آپ کے بچے کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ یہ ان اس کے اپناتے ہیں درشکو لائف کارکرم چل رہا ہے لائف آپ لوگ حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے جڑنا چاہتے ہیں تو پون اٹھائیے نمبر سپے کال کیجئے جو آپ کے سامنے آپ کی ٹی وی سکرینز پہ لگتار دکھائے جا رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اگلے کالر سے سواگت ہے آپ کا محمد حسن جی سواگت ہے آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی 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 میڈم میں چھتیس گر سے گوریلا سے بات کر رہا ہوں چھتیس گر سے میڈم ٹھیک ہے آپ کا سوال کیا ہے میڈم میری عمر بیاسی سال کی ہے آئیے آسکھما والا کپ میرے کو جاتا ہے کھکار سے آئیے پیتڑے بھی کمجور ہیں اور پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہے آئیے پشاب راپ کو دو تین بار جاتی ہے گھپنا بھی دونوں گھپنے میں گھٹیا ہے اور گھٹیا ہے کہ یہ سب کی دوا تو میں لیتا ہوں اللہ پیت کی لیکن میں حکیم صاحب دوا بتا دیتے میرے پیت میں تو کچھ دن سے تکلیف ہے عمر کیا ہے آپ کی جی بے آسی سال ہے میڈم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے ارنڈی کا تیل ابھی بتا رہا تھا اگر آپ پروگرام دیکھ رہے تھے دو چمچ ارنڈی کا تیل پانی میں گرم پانی میں یا گرم دودھ میں ملا کر روز ایک بار پیا کریں اس سے آپ کا پیٹ کا اور پشاب کا مسئلہ حل ہوگا اور گھٹیا کے لیے گون سیاہ آتا ہے یہ کالا گون کو گون سیاہ کہتے ہیں ادھا ادھا گرام اگر صبح شام اگر آپ کھائیں تو یہ آپ کا گھٹیا ٹھیک ہونا ممکن ہے لیکن یہ نقلی بہت ملتا ہے اصلی لینا گون سیاہ یعنی کالا گون اور اسطما کے لیے پانچ چھے مہینے علاج کرنا ہوگا ماجون آر کیر آتی ہے ماجون آر کیر سبا خالی پیٹ یعنی نہار مو ایک چمچ گرم پانی سے اور رات کو سوتے سو میں اور اس میں آپ کھٹی چیزیں کا تیاغ کر دیں تو جلدی فائدہ ہونا ممکن ہے جی اور حکیم صاحب انہیں جو پروسٹیٹ کی پرابلم ہے میں نے جو آئل بتایا ہے وہ اس دونوں روگ میں کام کرے گا ان کی پھر بھی کام نہیں کرے تو آپ ہماری حیب لائن نمبر سے مدد لے سکتے ہیں باگ کرتے ہیں نیکسٹ کولر سے خوشی نگر سے ہیں چھوٹے لال جی سواغت ہے آپ کا بتائیے سوال کریے سوال میرا یہ ہم کو گرد ہے بہت کافی دنوں سے پہیسٹی سال پیرو میں جی ٹھیک ہے آپ کی عمر کیا ہے عمر ہمارا باسک سال ہے ٹھیک ہے جی ہماری کافی پرانا روگ ہے لیکن ایک ایسی ایسا رو میٹریل میں جانتا ہوں جس کو آپ کو خریدنا ہے اصلی اصلی گون سیاہ یعنی کالا گون یہ آپ خرید لیجئے سو دو سو گرام بس کافی ہوگا یہ دس بارہ روپے روز کا آپ کو پڑتا ہے خوراک میں دو بار خوراک کھائیں گے تو صرف دس بارہ روپے روز خرچ ہوں گے لیکن یہ نقلی بہت ملتا ہے اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے آدھا گرام صبح آدھا گرام شام یہ ضائع کے میں بہت کڑوا ہوتا ہے یہ رو میٹریل لینا ہے اور پاورڈر گھر پہ بنا لیں اور ایسے دو چھٹکی صبح دو چھٹکی شام آپ کھایا کر پانی سے بغیر چربی کے دوسر سے یا جوس سے جیسے آپ کے حالات ہوں اور یہ سو دو سو گرام بھی مل گیا تو آپ کو فائدہ پہلے ہوتا ہے یہ خطب بعد میں ہوتا ہے اس کا ہمارا انوبہ یہ کہتا ہے تو گونسیا لے لیجے اور اپنا علاج خود کریں آپ کو فائدہ ممکن ہے جی حکیم صاحب جیسے کی پیٹ کی سمسیہ اب ہر ایک گھر میں ہیں ہم یہ کہیں کہ ہر ایک دوسرا ویکتی ہی پیٹ کی سمسیہ سے پیڑی تھے یا تو اسے گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر اس کا خانہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے کئی سارے پرابلم اس کو پیٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں اور ہم نے کئی گھروں میں چورن رکھے ہوئے دیکھے ہیں چاہے وہ تریفلا ہو چاہے وہ کوئی اور چورن ہو وہ پیٹ کو آرام تو دے دیتے ہیں لیکن کیا وہی چورن انہیں آنے تریفلا کھاؤ یہ تریفلا جو ہے بہت خطرناک چیز ہے تریفلا کو بغیر بھونے گھی میں یا تیل میں ویسے اس کو بادام کے تیل میں بھوننا چاہیے یا ارنڈی کے تیل میں اس کے بعد اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو فائدہ اتنا دیتا ہے آپ اسے کھاتے ہی موشن ہوتے ہیں آدمی خوش ہو جاتا ہے سستی دوا مل گئی اور جب کھاؤ جب ہی موشن لے لو یہ آتھوں کو ادھر دیتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف آسان ہو گئی تو اس کو جب بھی لوگ کھائیں تو ارنڈی کے تیل میں یا اچھے رئیس لوگ ہیں تو بادام کے تیل میں بھونے اور پھر استعمال کریں ورنہ آپ کی آتھوں کو ادھر دے گا جس میں آپ پوری زندگی پریشانی میں گزار دیں گے تو تلپلا زہر ہے اگر آپ نے اس کو تیل میں نہیں بھون تو چلیے بات کرتے نیکس کولر سے دلی سے رام کمار جی سواغت ہے آپ کا ہالو رام کمار جی آپ لائن پر موجود ہیں چلیے شاید آپ سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا ہے بھر سمپرک سادنے کا پریاز کیجئے گا بات کرتے شاکونتلا جی ہے راج ستھان سواغت ہے آپ کا نمشکر نمشکر میری لڑکی کے ہاتھوں میں پیروں میں مان سٹھ گیا اس کا کوئی علاج ہے کیا عمر بچی کب سے رو رہی ہے نہیں ابھی سال بر سی ہوا ہے اور مان سٹھ گیا ہاتھوں میں اور پیروں میں تو کیسے چکو یہ ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں چاریس سال گی ہاں دیکھئے اس کا بھی علاج ہے موجود اور گون سیا جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اصلی مل جائے تو لے کڑوا بہت ہوتا نقلی بہت ملتا آدھا گرام صبح آدھا گرام شام پانی سے یا تو بچی کو فائدہ ہونا ممکن ساہرانپور سے اگلی کالر ہے نشا سواگت ہے نشا جی ہالو بتائیے نمشکار جی جی میرے کو ابھی ابھی پتہ چلائے کہ خائر ہے میرے کو اپنے چاہتی ہو کہ دکٹر لوگ نے بھی یہ موسیقی بہت ہم دوسرے بات میرا پیش ساتھ ہو رہا ہے ہم چھلے پڑتے ہیں اور یہ رید کی ہردی ہے میں دکٹر لوگ کہتے ہیں کچھ کھڑی مر گئی لیکن کہتے ہیں کیلسی اور بیٹنیس کی کمیانی ہے بیٹنے اتنے میں بہت پوبلاں ہوگی بزیعت انجور سری ریک اور رون ایک دوسر کے کوئی سائے بتائی میں بہت زیادہ پریشان ہوگی اپنے ہفتے بہت جیرہ آپ نے ایج بتا دیجے بہت زیادہ پریشان مت ہوئی اور کتی کمور میں آپ کو یہ سارے روک ہوگئے اچھا دیکھیں ان سب کا علاج آسان ہے اگر آپ کو تھائرائٹ کا علاج کر لیں تو آپ کے کئی روک ٹھیک ہو سکتے ہیں بالوں کا گرنا وزن کا بڑھنا پیٹ کی خرابی یہ تھائرائٹ کے روک ٹھیک کرنے سے اچھے ہو جاتے ہے تھائرائٹ جو لکھ لیں گے ان کے کام کا ہے دیکھ دھنیا کا دانہ آپ کچن میں موجود ہے تین سو گرام لیں دھنیا تین سو گرام میتھی کا دانہ سو گرام اور آمولہ سوکا ہوا سو گرام ٹھیک ہے اور اس میں گون مورنگا سفید یہ اصلی لینا سفید والا ہی لینا سفید گون مورنگا اس کو آپ پاورڈر بنائیں اور ایک چمج صبح ایک چمج شام کھائیں اور آپ کھتی چار مہینے بھی کھانا پڑ سکتا ہے آپ کو ابھی شروعات ہے تو آپ جلدی ٹھیک ہوں گے لیکن اس روک سے اور آپ کے پیٹ کے روک سے بالوں کے جھڑنے کے روک سے مکتی مل سکتی ہے پاچ مہینے کھائیں اور جو آپ کمر میں تکلیف ہے اس کے لیے گون سیاہ آتا ہے کالا گون کہتے ہے یہ بھی اصلی ملنا بہت ضروری ہے کڑوا بہت ہوتا ہے نکلی بہت ملتا ہے گون سیا آدھا گرام صبح اگر کھائیں آپ تو آپ کا یہ روک بھی جو کمر کی تکلیف ہے ٹھیک ہو نا ممکن ہے میرٹ سے کلدیب شرمہ جی سواغت ہے آپ جی بتائیے سوال کریے سوال یہ ہے ایک تو گیس بہت بنتی ہے اور مجھے پوروشیت کی بہت شکر رکر ہے کلدیب جی کتنی آئیو ہے آپ کی میری حساب لگا رہے کیا آئیو کیا آئیو بتا دیجئے آئیو پچھار سال اچھا اچھا میں سمجھا آپ حساب جوڑ رہے کتنی آئیو ہے چا دیکھیں ایک نسخہ بتا رہا رہا یہ آپ سارے کام کرتا ہے دیکھ دھنیا کا دانہ دو سو گرام دھنیا کا دانہ دو سو گرام میتھی کا دانہ دو سو گرام اور آولہ سوکا ہوا دو سو گرام اور سوف دو سو گرام یہ سب آٹھ سو گرام ہو گیا اور ایک آتا ہے نمک زیتون کہتے ہیں ہم اپنی بہشہ میں اور ہندی میں اسے رسائن زیتون کہتے ہیں یہ زیتون کا نمک آسان زبان میں کہتے ہیں دیکھنے میں نمک جیسا ہوتا ہے اور کھانے میں نمک جیسا نمک نہیں ہوتا یہ آپ ڈیٹھ سو گرام لیں اور اصلی لیں نقلی کوئی چیز نہ لیں کیونکہ اس کی آپ کو پہچان نہیں تو اس لیے بتا رہو اس کو ملا کر پاورڈر بنالیں اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام آپ کھانا شروع کریں آپ کے پروسٹیٹ کی آپ کے گیس کی آپ کے لیور کی آپ کے پیٹ کے تمام سسٹم کی یہ جمع داری لیتا ہے اور آپ بہت جلدی اچھے ہونا چاہیئے ایسا میرا تجربہ ہے نیکسٹ کولر ہشیار پور سے سودیش رانی جی سواگت ہے آپ کا بتائیے مام سوال کیا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا 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 سال سال گھوٹنے بھی زیاد دکھتے کمر بھی زیاد دکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیوٹی تو نہیں آپ کو ڈائیوٹی دینا پھر بھی ایک بار چیک کر لیں تو بڑا اچھا دیکھئے ایک آتا ہے رو میٹریل یعنی کچھی دوا گوند سیاہ کہتے کالا گوند یہ اصلی لینا ہے آپ کو نکلی بہت ملتا ہے زائقے میں کڑوا ہوتا ہے اور قیمت بہت مہنگا ہے اور بہت سستہ بھی دس بارہ ہزار روپے کلو آتا ہے اور آپ کو خالی سو گرام خرید لیں دس بارہ روپے روز کی دو خوراک ہیں دو خوراک کھائیں گے دس بارہ روپے روز خرچ ہوں گے یہ آپ کے پشاب زیادہ آتا ہے اس کی زیادتی کے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہے لیکن آدھا گرام سے زیادہ نہ کھائیں اور پانی سے لے سکتے بغیر چربی کے دوسر سے لے سکتے جیسے آپ کے حالات ہیں یہ آپ شروع کریں اور اتیاد کریں بہت زیادہ کام نہ کریں ویس ٹوائلٹ نہیں ہو تو گھر میں آپ کے ہو چاہیے تو جلدی فائدہ ہو ممکن ہے پرطاب گھر سے الیاز سواغت ہے آپ آج نمسکار بتائیے سوال ویس ویس جیتے نہیں ہم قریب ایک مہینہ ہوا ہے بخار کے بعد میں جاکس بتائے کہ پھوڑا پھرپڑے میں انفیسن ہوا ہے اس کے بعد پھوڑا کچھ آرام ہوا ہے مگر خاص پھولتی ابھی اور خاصی آتی جیدہ ہم بہت خیار رکھے علیہ صاحب اس وقت پھرپڑے کا بڑا پریشانی ہو رہی ہے جتنا بھی مہاماری چل رہی یہ پھرپڑے کو ہی متاثر کرتی میں دعا کروں آپ کو مرض نہ ہو اور آپ کو چاہیے کہ ماجون آر کیر چار پانچ مہینے کھائیں اور جو علاج کر رہے وہ بھی کرتے رہے تو آپ کو سوچھونا ممکن بات کرتے انگلے کولر سے سواگت ہے آپ کا نام بتائی کہ سے بات کر رہے ہے ممتہ جی سوال کیا ہے سر میرے جو آپ کی ہاں کا تیٹ مین چلا ہوا حکیم جی کا دھنیواز کرنا تھا مجھے بہت زیادہ رام ہے سیا گون چل دوائی اور